دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم شاہ اسمان اکبر فرم سی سی او سبجیکٹ سائنس کلاس سکس سیکنڈ ٹرم کے حوالے سے جو ہمارا سب سے پہلا چپٹر ہے وہ ہے یونٹ نمبر فائف بیٹا ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو چپٹر ہے یہ سیکنڈ ٹرم کے حوالے سے ہے سیکنڈ ٹرم کے سلیبس میں انکلیوڈڈ ہے جو فرس ٹرم ہو گئی وہ یونٹس آپ لوگوں کے فائنل ہو گئے اب ہم سیکنڈ ٹرم سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کا پہلا یونٹ کون سا ہے یونٹ نمبر فائف یونٹ نمبر فائف کا سب سے پہلا قوشن ہے وٹیز منٹ بائی ورلڈ ایٹم آلسو ڈیفائن اٹ کہ لفظ ایٹم کا کیا مطلب ہے اور ایٹم کی تعریف کریں ایٹم کو ڈیفائن کریں دا ورلڈ ایٹم مینز انڈیویزیبل انڈیویزیبل کا کیا مطلب ہے انڈیویزیبل کا مطلب ہے نا قابل تقسیم نا قابل تقسیم نا قابل تقسیم مطلب جسے زیادہ جسے مزید سمالر پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ نہ کیا جا سکے جسے ہم مزید چھوٹا نہ کر سکیں فار ایگزیمپل آپ لوگ گھر میں کسی سے پیسے لیتے ہیں ٹین روپیز لیے تو اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ٹین پورشنز میں ایک ایک کے دس پورشنز بنا سکتے ہیں پھر اگر آپ کو کوئی ایک روپیہ دیتے ہیں تو آپ اس کو مزید ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو وہ چیز جو مزید ڈیوائیڈ نہ ہو جو نا قابل تقسیم ہو اسے ہم انڈیویزیبل کہتے ہیں اور انڈیویزیبل جو پارٹیکل ہوتا ہے جو نا قابل تقسیم چیز ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ ایٹم کہلاتی ہے the world and atom means انڈیویزیبل ایٹم کا مطلب نا قابل تقسیم ہے it can be defined as the smallest particle سب سے چھوٹا ذرہ of matter مادے کا which can take part جو حصہ لیتا ہے in a chemical reaction chemical reaction میں تو ہم ایٹم کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ matter کا مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ جو chemical reaction میں حصہ لیتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ایٹم کہتے ہیں دوسرا سوال ہے define molecule molecule کی تعریف کریں large particles of matter matter کے جو بڑے ذرہات ہیں ایٹم سے بڑے fall by joining of two or more atoms جو دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کے ملنے سے بنے for example ایک ایٹم ہے hydrogen دوسرا ایٹم ہے chlorine ان دونوں کو combine کرتے ہیں ان دونوں کو join کرتے ہیں HCL بنتا ہے یہ HCL is a molecule ایک ہمارے پاس hydrogen ہے دوسرا بھی hydrogen ہے ایک oxygen ہے دو hydrogen ایک oxygen ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے H2O یہ بھی کیا ہے molecule ہے تو ہم کہتے ہیں کہ matter کے larger particles جو دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کو join کرنے سے بنتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں وہ molecule کہلاتے ہیں اور molecule بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایسے molecule جو same kind of atoms پر مشتمل کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک oxygen ہے دوسری oxygen atom ہے دونوں combine ہوئے O2 بنا O2 is a molecule کیوں molecule ہے کہ دو ایٹمز آپس میں join ہوئے اب یہ ہمارے پاس same kind of atoms ہوگئی ایک ایک قسم کے یہ بھی oxygen ہے یہ بھی oxygen ہے ہم اس کے برقس دیکھیں یہ hydrogen ہے یہ chlorine ہے two different kind of atoms بات سمجھ رہی ہے ہم نے کیا کہا کہ largest particles of matter formed by joining of two or more atoms are called as molecules کے matter کا larger particles جو بڑا ضررہ ہوگا جو دو یا دو سے زیادہ atoms کو combine کرنے سے بنتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے molecule کہتے ہیں اور molecule جو ہے consist of same kind of atoms the same kind of atoms جیسا کہ oxygen میں تھی ان پر مجتمل ہو سکتا ہے یا make consist of different kind of atoms مختلف اقسام جو atoms ہیں ان پر بھی consist ان پر بھی مجتمل ہو سکتا ہے اس کے بعد define matter matter کا کیا مطلب ہے اردو میں کہتے ہیں مادہ اب یہ matter کیا ہے ہر وہ چیز جس کا mass ہو جو جگہ گھیرتی ہو وہ شئے کیا کہلاتی ہے وہ matter کہلاتی ہے کہ any substance that mass substance کا مطلب ہوتا ہے شئے thing کو کہتے ہیں اور thing جو ہے may be living یا may be non living جاندار بھی ہو سکتی ہے غیر جاندار بھی ہو سکتی ہے تو ہر وہ شئے جو جگہ گھیرتی ہو جو mass رکھتی ہو وہ matter کہلاتی ہے جس کا وزن ہو یہ آپ لوگ board marker دیکھ یہ والا area اس نے occupy کیا ہوئے ہے یہ والی جگہ اس نے گھیری ہوئی ہے یہ space جو ہے اس وجہ سے یہ board marker کیا کہلائے گا یہ matter کہلائے any substance that have mass and occupy the space mass بھی ہے جگہ بھی گھیر رہی ہے matter is substance کو کیا کہا جاتا ہے matter مادہ کہا جاتا and it consists of atoms اور یہ کس چیز پر مشتمل ہوتی ہے atoms پر مشتمل ہوتی ہے question number four define element also give its example element کی تعریف کریں اور اس کی مثال لکھیں define کرتے ہیں matter consisting of only one kind of an atom کہ وہ atom جو صرف one kind of atom پر مشتمل ہو وہ matter یعنی مادہ وہ دیکھیں آپ example وہ دیتا ہے gold gold کو denote کرتے ہیں au silver silver کو donate کرتے ہیں ag سے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ elements ہیں کیوں کیونکہ یہ ایک ہی kind of atoms پر مشتمل ہیں ایک ہی قسم کے atoms پر مشتمل ہیں تو وہ substance وہ matter مادے کی وہ قسم جو ایک ہی substance پر مشتمل ہو جو ایک ہی type of atoms پر مشتمل ہو جو atoms کی ایک ہی قسم پر کنسس کرتی ہو اسے ہم element کہتے ہیں اور یہ examples ہیں gold silver اور copper copper کو denote کیا جاتا ہے cu کے ساتھ یہ سیمبل ہے in elements کی اس کے بعد ہمارے پاس ہے in how many states of matter an element can exist کہ element جو ہے کتنی type of matter کتنی states states کہتے ہیں حالتوں کو physical states بھی حالتیں کہ element جو ہے matter کے کتنی states میں exist کرتا ہے verify your answer with example اور ان کے example دیں of each state ہر state کی element جو ہے matter کی تین states میں exist کرتا ہے کتنی states ہوں گی تین آلتیں پہلی ہوگی solid force کو کہتے ہیں بیٹا ہر وہ چیز جسے ہم press کریں force لگائیں لیکن اس کی shape میں change نہ آئے وہ کیا ہوگی وہ solid ہوگی liquid بیٹا مائے کو کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو flow کرتی ہے جو بہہ سکتی ہے پانی کو آپ گرائیں flow کرتا ہے liquid ہے اس کے بعد gas آپ لوگ جانتے ہیں gas کیا ہے gas مثال میں ہونے چاہی solid کی ایرن ہے ایرن کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے یہ ایرن ہے مرکری ایچ جی سے زائر کرتے ہیں یہ ایرن 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 یہ پانچ questions ہیں ہمارے چپٹر نمبر 5 کے حوالے سے جس میں سب سے پہلا what is meant by world atom also define it دوسرا ہے define molecule molecule کی تعریف کریں تیسرا ہے define matter matter کی تعریف لکھیں چوتھا ہے define element also give its example element کی تعریف اور مثال دیں پانچ میں in how many states of matter کے matter کی کتنی states میں an element can exist element پایا جاتا ہے verify your answer with the example of each state of ہر ایک state کے ساتھ element کی example بھی دینی ہے تو بیٹا یہ پانچ questions پہلے 5 questions ہیں انہیں اچھے طریقے سے prepare کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کے exams جو second term کے ہیں وہ بہتر انداز میں ہو سکیں wish you best of luck اللہ حافظ